وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال واقعاتاً بڑا ہی اہم ہے کہ ایک شخص جس کا کاروبار بھی حرام تھا اور اس کی موت بھی خودکشی سے ہوئی ہے تو اس کی طرف سے کوئی اسی کے پیسے سے عمرہ کر سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین طیب ہے اللہ رب العالمین کی ذات پاکیزہ ہے لا يقبل الله إلا طیباً اللہ رب العالمین پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے اور حرام مال سے کوئی حج یا عمرہ کرے گا تو بارگاہِ الٰہی میں مقبول نہیں ہوگا اس لیے ایک تو لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے اس لیے سرکردہ معروف اور مشہور لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں اور معروف اور مشہور آدمی اس کی طرف سے عمرہ بھی نہ کرے یا حج بھی نہ کرے دو وجوہات سے ایک تو جو خودکشی کے سلسلے میں تحضیر آئی ہے اس کو عام کیا جا سکے نمبر دو حرام مال ہے تو حرام مال سے حج یا عمرہ نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے اور اس قسم کی حرام موت سے بچائے اور محفوظ رکھے